دیش کی سچا ہی ہے جاتی جو کبھی نہیں جاتی اور جب جاتی کبھی جاتی ہی نہیں ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی جاتی پر کھل کر کے اور مکھر رکھ رکھ بولیں اور ان میں ان کے نیتا پیدا کریں اس ویڈیو کو بنانے بھر کا میرا عدیش پر پتنہ تھا کہ آپ تمام لوگوں کو یہ معلوم ہو چکے کہ جو سفنا مانے بر صاحب کاسی رام نے دیکھا تھا بہوزین سماز بنانے کا وہ چالیس سال کے بعد میں پہنے پہنے کچھ میں بند ہو گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بہوزین سماز پارٹی کا سیرس نیتو اٹھتے اسی پیٹرن پر لوٹے اور بہوزین سماز بنانے کا کام کرے بہوزین سماز میں نیتا پیدا کرے اور ان نیتاوں کو منش پر اپنے برابر کی کوشی پر بٹھائے تاکہ نیچے جو عوام ہیں نیچے جو جن مانس ہے جو دیکھ رہا ہے آپ کو وہ کہہ سکے کہ بہن جی کے برابر میں جو بیٹھے یہ میری جاتی کے نیتا ہے بہن جی کے جو رائے شاید میں بیٹھے وہ میری جاتی کے نیتا ہے بہن جی کے جو برابر تیچھے بارے رو میں بیٹھے وہ مصف میں بیٹھے وہ میرے سماز کے نیتا ہیں کبھی جا کر کے اس دیس پر یا اکتر پر دیس میں ہم اپنی راجنیتی کو زیرت کرتے ہیں کیا بہوزین سماز کی کلپ نہ کرنا بہیمانی ہے کیا بہوزین سماز بنایا جا سکتا ہے یا کبھی بہوزین سماز بنا بھی ہے جس بہجن سماج کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں وہ بہجن سماج ہے کیا نمسکار دوستو میں راحل ناکپال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بول پچاسی میں آج ایک ایسے وسط پر بات کرنے جا رہا ہوں جس کے ارد گرد تمام بہجن سماج کی راجنیتی ٹکی ہے جی ہاں اکثر ایک بات کہی جاتی ہے اکثر ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم بہجن سماج کی راجنیتی کر رہے ہیں اور ہم بہجن سماج بنانا چاہتے ہیں آخر کار بہجن سماج ہے کیا کیا بہجن سماج کبھی بنا ہیں یا کبھی بہجن سماج بن سکتا ہے یا بہجن سماج کے نام پر صرف چمار سماج جو ہے وہ اپنی لڑائی ساری چھے آزار سو تے ترہیز جاتیوں کی لڑائی لڑ رہا ہے یہ ایک بڑی بات ہے میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس پر بات کی جائے ڈسکس کیا جائے اور مجھے لگتا ہے کہ بہجن سماج ہے کیا بہجن سماج وہ ہے جو بہو سنکھک ہے جدھر سنکھیا جادہ ہو ادھر بہجن سماج ہو جاتا ہے جیسے یہ اس دیش کے اندر جادہ کون ہیں اس دیش کے اندر جادہ ہیں ایسی ایسٹی او بیسی اور مائنورٹی ان تینوں چاروں کو ملا کر کے یہ سماج لگوک پچاسی سے اٹھاسی فیصد بنتا ہے جس کو مانیبر صاحب کاسی رام نے نام دیا بہجن سماج اور مانیبر صاحب کاسی رام نے راجنی تک پارٹی بنانے سے پہلے لگوک بیس ورسوں تک اس بہجن سماج کے بیچ میں جا جا کر کے جن چیتنا کا کام کیا اور ان کے پرکھے ان کے پرکھے جو تھے بہجن سماج کے او بیسی سماج کے خاص طور سے ان کو لے جا کر کے بتایا کہ آپ کے پرکھے وہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کے پرکھے وہ نہیں ہیں جنہیں آپ اپنا پرکھا مان کر کے جن کے راستے پر آپ چل رہے ہیں جیسے کی ادھران کے طور پر ہم لے لیتے ہیں کہ اگر ہم یادب سماج کی بات کرتے ہیں تو مانیبر صاحب کاسی راو نے ان سے کہا کہ آپ پیری آر لیلائی سنگھ یادب کو پڑھئے آپ کے پرکے لیلائی سنگھ یادب ہیں جنہوں نے اس دیس میں آپ کے حقیقی لڑائی لڑی وہی پیری آر لیلائی سنگھ یادب جن کا جنیو برحمانو نے توڑ دیا تھا اور اس کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ آخر کار میرے ساتھ ایسا بہد بھاپ کیوں ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے کہیں نہ کہیں فولے امیٹ کر یاندولن پر کام کیا اور وہ بابا صاحب راکٹر امیٹ کر کے ساتھ بہت دھم اپنانا چاہتے تھے نہیں اپنا پائے کسی کاران بس حالانکہ بعض میں انہوں نے بہت دھم کی دیکھ چھا لی اور تا عمر فولے امیٹ کر یاندولن کو اور بہت دھم کی پھر چار پرشار میں لگا دی حالی ان پر پی ایش ڈی ہوئے اور گگن یادب نام کا ہمارا ساتھی ہے جن پر ان پر پی ایش ڈی کیا اور اپنی تھیسس جو ہے وہ پیریار کی گرانتھاب لی کر کے پیریار ایوی راما سوامی نائکر ہے جو پوری جندگی اس دیس میں پنی فیوی ای برہمان واد سے لڑتے رہے اور اس کو کڑی ٹکر دیتے رہے اور پیریار نے سچی رامان لکھی جس سچی رامان کو لڑے سنی آدم نے جب اس کا ہندی علواد کیا تو ان کو سپریم کورٹ تک اس رامان کے لیے لڑنا پڑا دوسری طرح پر ہم بات کریں سینی سماس کی تو سینی سماس کو بتانے کی کوشش کی راشپتہ جوتیوہ فولے اور ماتہ ثابتری وائی فولے وہ آپ کے بنسج ہیں آپ ان کو پڑیے اسی پرکار کے جار سماس کو بھغت سنگھ اور چودری مہاراست سنگھ وارتی اور سرچھوٹو رام سے جوڑنے کی کوشش کی ٹھیک اسی پرکار جو پٹیل سماس ہے ان کو ساہو جی مہاراست اور تمام لوگوں سے ان کو ان کی جاتی کے جو پرکھے تھے ان کو سوپ کر کے بہوجین سماس بنانے کی کوشش کی گئی لیکن مانیبر صاحب کاشی رام اس میں کتنے سفل ہوئے کتنے سفل نہیں ہوئے مانیبر صاحب کاشی رام نے اپنی پوری جنگی بہوجین سماس بنانے میں لگا دی اس کے باوجودی مشکل سے وہ باون فیصد میں سے بیس فیصد کے آس پاس او بیسی سماس کو اپنے ساتھ جوڑ پانے میں سفل ہو پائے باقی جو بتیس فیصد او بیسی سماس مانیبر صاحب کاشی رام کے ساتھ نہیں جڑوایا تو وہ اس لیے نہیں جڑ پایا کیونکہ وہ مانیبر صاحب کاشی رام کو نیتا ماننے کو تیار نہیں تھا اور وہ ہندو دھرم کی جو چاہ دھر ہے اس کو اتار فیکنے کے لئے تیار نہیں تھا باہم اس کے لئے بیس سال کے آن دو لند میں بائیس سال پچیس سال کے آن دو لند میں بیس فیصد او بی سی کو اپنے ساتھ جوڑ پائے جن میں خاص طور سے پوروانچل میں پٹیل نشاد موریے شاکیے یہ جو جاتیاں تھیں جو بہوجین سماس کا حصہ بنی اور بہوجین سماس پارٹی میں انہوں نے اپنی پارٹی اس کو سمجھا تو اس کا یہ فل ہوا کہ اتر پردیس کا لگ بہ بیس فیصد ایسی ایسٹی بائیس فیصد اور لگ بہ بیس فیصد او بی سی جڑا کچھ مسلمان جڑا تو پھر بہوجین سماس پارٹی کی سرکار بنی جیسا میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا کہ مانیبر صاحب کاشی رام جب پٹیلوں کے بیچ میں جاتے تھے تو سہو جی کی بات کرتے تھے یادموں کے بیچ میں جاتے تھے تو لیلی سنگھ یادب کی بات کرتے تھے مالیوں کے بیچ میں جاتے تھے لودوں کے بیچ میں جاتے تھے تو فولے صاحب کی بات کرتے تھے جاتوں کے بیچ میں جاتے تھے تو وہ پھر چودری مہاراہ سنگھ بھارتی اور ان تمام بھغت سنگھ اور سر چھوٹو رام کی بات کرتے تھے تو ان لوگوں کو ان کے پرکے سوپے اس کے بعد میں مانیبر صاحب کاشی رام نے انسی سماج میں نیتہ تیار کیے پٹیل سماج میں سونے لال پٹیل تیار کیے اور دوسری طرف ہم باپ کہنے باپوشن کسوہ کسوہ سماج میں تیار کیے سوامی پشاہد موریے موریے سماج سے آئے اسی پرکار لال جی ورما جو ہے وہ کرمی سماج سے آئے تو انہوں نے اسی نیسات سماج میں سنجھا نیسات بگرہ یہ تمام لوگ مانیبر صاحب کاسی رام نے تیار کیے اس سماج میں اسی کا نیتہ اور اسی کا پرخہ اور تب جا کر کے بہوجین سماج بنا جس میں بہت مسکل بیس پیصد بہوجین سماج او بیسی سماج کے ساتھ جوڑ پانے میں سفہ لو پائے لیکن میں برطمائی سماج میں دیکھ رہا ہوں کہ مانیبر صاحب کی ڈیت کے بعد میں کیا بہوجین سماج پارٹی میں کوئی ایسا او بیسی سماج کا بڑا نیتہ ہے جس کی اپنی کوئی پہچان ہو جیسے پہلے ہوا کرتے تھے چاہے وہ سنجھا نشاد ہیں چاہے وہ رام چل راج بھر ہیں چاہے وہ بابو سنگھ کسوہ ہیں چاہے وہ اللہ جی ورمہ ہیں چاہے وہ راج بھر ہیں وہ پی راج بھر ہیں یہ تمام لوگ جو سوائی پرشاد موری ہیں یہ تمام مانیبر صاحب کاسی رام کی نرسری سے پیدا ہوئے نیتہ تھے جو آج کسی نے اپنی پارٹی بنا لی ہے کوئی سماج بادی پارٹی میں چلا گیا ہے کوئی بی جے پی میں چلا گیا ہے کوئی انے کسی دل میں چلا گیا ہے اور بہوجین سماج پارٹی آج اکیلی بہن کماری مایابتی جی کے نیتوت میں سفر کر رہی ہے اب ایسے میں جو سپنا مانیبر صاحب کاسی رام نے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ ہم جب تک بہوجین سماج نہیں بنا پائیں گے اور تب تک ہم دیس پر راج نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ان سارے نیتاؤں کو ساری جاتیوں کو بسپا سے باہر نکالنے کے بعد میں یا بھئی تمام لوگ بسپا کو چھوڑ کر کے چلے گئے تو ایسے میں کیا ہم اکیلے مایابتی جی کے نیتوت میں اور کیبل چمار جاتب کے بھرو سے اتر پر دیس پر راج کر سکتے ہیں یا دیس پر رول کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان سماج بہتی پارٹی میں اور بہوجین سماج پارٹی میں اس پارٹی کو ووٹ دینا پسند کرتا ہے جو بی جی پی گھو رہا تھا اور بی جی پی کو اس بار انہوں نے دیکھ لیا مسلمانوں نے ایک طرفہ ووٹ دے کر کے دیکھ لیا سماج بہتی پارٹی کو اس کے باب جودی سماج بازی پارٹی بی جی پی کو نہیں روک پائی کارن صرف اتنا سا ہے کیونکہ جو بہجن سماج کی کل اپنا مانے بر صاحب کاسی رام نے کی تھی وہ بہجن سماج کا سپنا بکھر گیا اب یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں آج بہجن سماج پارٹی کی چاہت ریلیاں ہوتی ہیں چاہتے ان کے نکر سمائے ہوتی ہیں اور حالی میں جو بہنجی نے نعرہ دیا چلو گاؤں کی اور اس میں آپ جا کر کے سروے کیجئے میں نے کیا ہے اور آپ جتنے لوگ ہوں بیٹھے ہو سو ہو دو سو ہو پانسو ایک ہزار ہو ان سے کہیے کہ آپ بہجن سماج ہیں آپ بہجن سماج کے لوگ ہیں تو وہ کہیں گے ہاں ہم بہجن سماج کے لوگ ہیں لیکن آپ ان سے ہاتھ کھڑا کروا کر کے پوچھئے کہ آپ میں جاٹ کتنے گوجر کتنے یادب کتنے کرمی کتنے مصاد کتنے موریا کتنے ساکیا کتنے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جیرو کوئی نہیں ہے اور آپ معلوم کریے کہ چمار کتنے تو سب کے ہاتھ کھڑی ہو جائیں گے تو اس کا مطلب بہجن سماج کے نام پر جو سیس بچا ہے وہ ہے کیول چمار سماج یعنی جو ہمارے پرکھے مانیور صاحب کاسی رام نے سپنا دیکھا تھا کہ ہم کو ایسی ایسٹی او بیش اور مائنورٹی کو اکھٹا کر کے بہجن سماج بنانا ہے جو پارٹی انیس سو پچاسی انیس سو چوراسی میں بنی تھی اور لگوہ واسی تیس سال کے بعد میں ہم لوگ آج میں چرچہ کر رہا ہوں کہ جو بہجن سماج کی کلپنا چالیس سال پہلے کی گئی تھی اور اگر اس میں پندرہ سال بیس سال جوڑ دیتے ہیں تو ساٹھ سال پہلے کی گئی تھی اس آٹھ سالوں کے بعد میں جو ہمارے پرکھوں نے کام سنو کیا تھا ہم آج کھڑے ہیں صرف چماروں کے بھرو سے اور وہ بھی ہمارے ساتھ پورے ہیں نہیں وہ بھی آج کل آپ نے دیکھا ہوا اتر پردیش شنام میں کہ چمار جاتی نے بھی بہجن سماج پارٹی کو ووٹ نہیں دیا ادھاران کے طور پہ میں دو تین سیٹوں کا یہاں جکر کر لے گا ہوں بلے سر صدر کی سیٹ ہے بلے سر صدر پر لگوہ ایک لاکھ جاتب چمار بوٹ ہے اور وہاں ستر فیصد ووٹ ہوا ستر فیصد پول ہوا تو اس کا ملہ ستر ہزار جاتب چمار نے ووٹ ڈالا تو پارٹی کو کم سے کم ستر ہزار بوٹ ملنا چیئے تھا لیکن مجھے جتنی جانکار یہ ہے کہ پارٹی کو کے بلے تئیسے چوبیس جار بوٹ پڑا لونی بیدھان سبا ہے جو دلی سے سٹی بھی بیدھان سبا ہے گاجیبار ڈسٹرک میں پڑتی ہے وہاں پہ لگوہ ایک لاکھ بیس جار جاتب کا بوٹ ہے اور اگر جاتب جاتب بوٹ کرتے تو لگوہ چوراسی ہزار بوٹ پڑتا لیکن پرتیاسی کو لگوہ بیس جار کے آس پاس مرا تو پھر ساٹھ ہزار جاتب چمار کا بوٹ کانچ رہا ہے انومن ہر بیدھان سبا سیٹ کا یہی حال ہے کہ جاتب چمار کا جو ووٹ تھا وہ بھی بسپا کو نہیں ملا یہی کارن ہے کہ جو بارے فیصد ووٹ بسپا کے پاس میں رہ گیا وہ کارن یہ ہوا کہ جاتب چمار بھی یہ دیکھنے میں لگ گیا کہ بی جے پی کو کون روک سا اور سپا روک سکتی ہے تو پھر انہوں نے سپا کو کھل کر کے ووٹ کیا اور اگر پرنام یہ ہوا کہ سماجباری پارٹی بھی بی جے پی او بی سی سماج کی بڑی بھاگی داری نہیں ہوگی او بی سی سماج کے براور میں کرسیاں نہیں ہوں گی ان کے نیتا نہیں ہوں گے ان کے پرکے نہیں ہوں گے ان کے پرکوں کی بچار دھارہ نہیں ہوگی مہج کلنڈر پر فوٹو یا ہورڈنگ پر فوٹو فولے کی لگا دینے سے یا پیریار راما سوامی نائکر کی لگا دینے سے یا سر چھوٹو رام اور بھغسنگ کی لگا دینے سے یا انہے کسی بیک ورڈ کے نیتا کی فوٹو ہے مسیحہ کی پرکے کی فوٹو لگا دینے سے ہمارے ساتھ او بی سی سمال نہیں جڑے گا تب تک ہم ان کے اندر نیتت پیدا نہیں کریں گے اور ان کو یہ نہیں لگے گا کہ آخر کار ہم کو بسپا کو ووٹ اس لیے دینی چاہیے کیونکہ بسپا میں ہمارا نیتا ہماری جاتی کا نیتا ہے کیونکہ اس دیش کی سچائی ہے جاتی جو کبھی نہیں جاتی اور جب جاتی کبھی جاتی ہی نہیں ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی جاتی پر کھل کر کے اور مکھر رکھے بولیں اور ان میں ان کے نیتا پیدا کریں اس ویڈیو کو بنانے بھر کا میرا اقدیش پر پتنا تھا کہ آپ تمام لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ جو سپنا مانے بھر صاحب کاسی رام نے دیکھا تھا بہوجین سماج بنانے کا وہ چالیس سال کے بعد میں کہیں نہ کہیں چھنے بھر ہو گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بہوجین سماج پارٹی کا سیرس نیتا اسی پیٹرن پر لوٹے اور بہوجین سماج بنانے کا کام کرے بہوجین سماج میں نیتا پیدا کرے اور ان نیتا کو منج پر اپنے برابر کی کرسی پر بٹھائے تاکہ نیچے جو عوام ہیں نیچے جو جن مانس ہے جو دیکھ رہا ہے آپ کو وہ کہہ سکے کہ بہنجی کے برابر میں جو بیٹھے یہ میری جاتی کے نیتا ہے بہنجی کے جو رائٹ شیائر میں بیٹھے وہ میری جاتی کے نیتا ہے بہنجی کے جو برابر پیچھے پیاری رو میں بیٹھے وہ مصف میں بیٹھے وہ میری سماج کے نیتا ہیں تب ہی جا کر کے اس دیس پر یا افتر پر دیس میں ہم اپنی راجنیتی کو جیویت کر سکتے ہیں کیونکہ آپ سمجھ لیجئے کیونکہ جاتی کی راجنیتی اتنی حاوی ہے یا چناف سے پہلے یوگی جی حنومان کو دلت بتا دیتے ہیں اور موڈی جی اپنے آپ کو اوبی سی بتا دیتے ہیں اور وہ جب منتری منڈل کا بستار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے ستائیس او بی سی کے منتری بنائے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جاتی ہے کہ کبھی جاتی نہیں اور جو جاتی کبھی جاتی ہی نہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی جاتی پر کھل کر کے کام کریں اس ویڈیو کو بنانے کا میرا سر کتنا برود دیستہ اگر یہ ویڈیو ہمارا آپ کو اچھا لگے تو اس پر لائک کیجئے کومنٹس کیجئے سیئر کیجئے اور بھی رائے دیجئے ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہمیں ہماری چینل کو آرتک سائیوگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نیچے پی ٹی ایم نمبر ہے آپ ہمیں پی ٹی ایم بھی کر سکتے ہیں جس سے کہ ہمیں آرتک سائیوگ ملے اور ہم آپ کی آواز کو یوں ہی اٹھاتے رہے ہیں تو اگر نئے ہو تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دبائیے اور فیس اوپ پیس پر دیکھ رہے ہو تو ہمیں فولو کیجئے میں رحمہ اللہ اکپالہ آپ سے لیتا ہوں ودا پھر کسی ایک ایسی ٹاپک کے ساتھ میں آپ سے ملوں گا بس مومنٹ کا کام کرتے رہے اور دیکھتے رہے ہمارا یہ سکتے ہیں